نمشکرہ آدھاب دوستو ہندووئس میں آپ کا سواگت ہے میں ہکرام اتر پردیس کے علاباد ہائی کورٹ میں پھر سے ایک بار ازان کے خلاف یاچی کا پہنچی ہے اور اس بار اس میں کچھ اور چیزوں کو بھی شامل کیا گیا ہے میں آپ کو یہ پوری خبر بتاؤں گا لیکن اس پر جانے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی اپیل ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہندووئس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کریں ساتھی ویڈو کر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر ایک کو فالو کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اس خبر کی طرف دیکھئے پانس دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے میں یہ کہوں کہ آپ کو میں نے ایک چیز کہی تھی کہ اتر پردیس کے چناؤں میں محض 10 سے 11 مہینے کا ٹائم رہ گیا ہے ویدان سبہ چناؤں میں اتر پردیس کے اور یہ بی جے پی کی ایک طرح سے ناک کا سوال بن چکا ہے کیونکہ کرونا کے پینڈیمک دور کے دوران بھی بی جے پی اتر پردیس چناؤں کے لئے منتھن کر رہی ہے بنگال کی قراری ہار کے بعد اب سارا فوکس جو بی جے پی کا ہے وہ خاص کر اتر پردیس چناؤں کا ہے اس کے ساتھ ساتھ اترہ کھنڈ میں بھی چناؤں ہونے ہیں لیکن سب سے بڑا پردیس ایک طرح سے کہا جائے اور سب سے زیادہ لوگ سبہ سیڑ دینے والا پردیس اتر پردیس سب سے زیادہ نگائے ہیں اتر پردیس پر تو بڑا چناؤں ہوگا بڑا گھمسان ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی بی جے پی پر ہمیں ساتھ آروپ لگتے آئے ہیں کہ وہ دروی کرن کر کے ووٹ حاصل کرتی ہے پچھلے ایک ہفتے کی بات کہوں جو میں نے آپ کو ریپورٹ میں بتایا تھا کہ اس طرح کی تمام چیزیں بہت میں دیکھنے کو ملیں گی اتر پردیس میں جو اس طرح کی چیزیں کو خاص کر سمپردائی کے انگل کو بڑھا ہوا دینے کا کام کریں گی یہ خبریں آئیں لگاتار سب سے پہلا دیکھیں ایک کیس ان ناؤں میں پولیس کسٹڈی میں ایک موت ہو جاتی ہے فیضل کی اس کو لے کر باوال مچا اس سے پہلے آپ جائیں گے بارہ بنکی کے ایک تحصیل جو کی مسجد اور جو رات و رات ڈھائے گئی اس سے بھی دھارمی کے انگل ایک طرح سے نکل کھایا ماحول تناو پولن ہوا اس کے بعد آپ دیکھیں مراد آباد میں یہ پچھلے ایک ہفتے کی گھٹنا یہ آپ کو بتا رہوں تقریباً مراد آباد میں دیکھیں ایک شاکر کے ساتھ موبل انچنگ ہوئی اس کو لے کر بھی باوال ہوا تو اس طرح کی چیزیں لگاتار اب ہونی شروع ہو گئی ہیں اور راج نیتی کا اس کا کس کو فائدہ ہوگا یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اب ایک نیا معاملہ پھر سے جڑا ہے علاباد ہائی کورٹ میں ایک یاچی کا پہنچی ہے یاچی کرتا کا نام جو ہے وہ ہے یاچی کا کرتا کا جو نام ہے آشو تو شکلا اب ان بھائی صاحب نے جو دلیل دی ہے وہ بڑی سوچنے لائے گے سننے لائے گے اسے اب ذرا دھیان سے سنیے گا اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر چل رہی ہے اور ایسے میں ہر شخص اپنے گھار ہیں بچے بڑے ڈوکٹر انجینئر کیا ڈوکٹروں کو تو پرمیشن ہے باہر جانے کی اور اب فلال وکیل کو بھی مل چکے گے اب لوگ باہر جا سکتے ہیں لیکن کہہ یہ کہنا ہے کہ سب لوگ گھر سے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں بچے گھر سے پرکشائے دے رہے ہیں ککشائے کر رہے ہیں اور لوگ بھی گھر سے کام کر رہے ہیں ایسے میں ان دھارمی کسطلوں سے جو آواز آتی ہے اس سے نیند میں خلل پڑتا ہے اور نیند انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر نیند نہ انسان کو ملے تو وہ چڑچڑاپن، تھکان، ایلرگی، پاچن سمبندی سمسیائے اور مانسک وکار ہو رہا ہے انہوں نے اس میں چرچ اور آپ کا مندر کو بھی شامل کیا ہے لیکن جو فوکس ہے جو میڈیا ریپورٹس ہیں وہ ساری فوکس ہے ازان کو لے کر ازان کا ایک طرح سے میڈیا ریپورٹس زیادہ سامنے آئی ہے کیونکہ انہوں نے جو چیز کا حوال ہے دیا انہوں نے کہا ہے کہ دن بھر ازان چلتی رہتی ہیں اس سے نیند میں خلل پڑتی ہے کام نہیں ہو پاتا اس کے قارن بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے وغیرہ 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 اس سے پھر آپ کو پتہ ہی ہے علاباد انیورسٹی کی جو ایک کلپتی ہیں انہوں نے بھی ازان کے خلاب کہا تھا کہ اس سے نیند میں خلل پڑتی ہے صبح کے ٹائم تو رات کو دو بجے تک سو گئے تو صبح کیسے ہاں کھولے گی دن بھر میں اگر ٹوٹل ٹائم آپ لگائے جائے تو پانچ میٹ سے زیادہ نہیں ہوتی ان بھائے صاحب کو پانچ میٹ سے زیادہ دکھت ہے رات کو دو بڑھائے بجے شاید موبائل بھی چلاتے ہوں گے یا اور انہیں کام بھی کرتے ہوں گے دھارمی کی اس طرح کو لے کر انہوں نے سارا کچھ ایک طرح سے کیونکہ ایک پر کوئی انگلی نہ اٹھائے تو انہوں نے تین چیزوں کو اور شامل کر لیا ہے تاکہ ان کی بات بھی رہ جائے اور جو آجینڈا ہے وہ بھی ایک طرح سے یہ اپنا پورا کر سکے یہ ابھی ریپورٹ سامنے آ رہی ہے فلال تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چناؤں نزدیک آتے آتے بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں آپ لوگ انتظار کیجئے کہ بس اس بار کیا کیا نیا مسالہ دیکھنے کو ملے گا تب تک اور آپ ہم اس پر نظر بنائے رکھیں گے آپ اندوز دیکھتے رہے میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا اور چینل کو سبسکرائب کریں